اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے منٹل ہیلتھ نرسنگ کا کور شروع کیا تھا اور اس کورس میں ہم نے بہت ساری یونٹ جو اینا وہ کور کروائی ہے جو آپ کو ہماری چینل کی پلیلیس منٹل ہیلتھ نرسنگ کے نائم سے ادھر آپ کو مل سکتے ہیں آج جو ہمارا یونٹ ہے وہ ہے about the suicide کی سوسائٹ کس طرح ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے والی یونٹ میں ہم نے deliberate self harm کے بارے میں پڑھا تھا deliberate self harm کے تھو جب آپ گزرتے ہو تو آپ کو سوسائٹ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ چیزی تو آج جو ہم سوسائٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس کی characteristics کے بارے میں پڑھیں گے یا اس کی پیچھے کون کون سی وہ جو ہاتھ ہوتے ہیں جس کے بعد انسان سوسائٹ پہ جا کے پہنچتا ہے پھر اس کی characteristics پلان کیا ہوتے ہیں کس طرح بنتے پلان کنٹینیوم کیا ہے پھر ان میں جو ہم اس کی سیمٹمز پڑھے گئے اور پھر اس سیمٹمز کو ہم کس طرح ٹریٹ کروا سکتے ہیں تو یہ آج جو ہم مختص اس پہ بحث کروائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پہ نئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ پر پرینڈ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروائیں تو سب سے پہلے سوسائٹ سوسائٹ کا ڈپینیشن کیا ہے تو سوسائٹ اس دے ایکٹ اپ ڈیلیبریٹلی ٹیکنگ ونز اون لائپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی کا مطلب ہے انٹینشنلی کہ جب جو ہے نا آپ کیا کروا دو آپ کسی کوئی بندہ جو ہے نا اپنا لائپ یا اپنا زند خود بخود دیلیبریٹلی جو ہے نا وہ کیا کروا دی وہ ختم کروا دی یا وہ لے سکے لے سکی کا مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی کو خود بخود کیا کروا دی ختم کروا دی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سوسائٹ کہتے ہیں سوسائٹ سوسائٹل بہیوئر اس اینی ڈیلیبریٹ ایکشن with potentially live threatening consequences such as taking a drug overdose اب سوسائٹل ایک تو سوسائٹ ہے جس میں آپ خودکشی کر کے اس کا مطلب خودکشی بھی ہوتا ہے خودکشی کر کے آپ اپنے آپ کو ختم کرواتے ہو اب سوسائٹل بہیوئر کون سائے کونسی بحیویر ایسی ہے جو آپ کو سوسائل کی طرف لے جاتی تو سوسائل بحیویر وہ ڈیلیبریٹ ایکشنز ہوتے وہ انٹینشنل کام ہوتے with potentially life threatening consequences کہ وہ ایسا ایکشن ہوں جس کی potential life threatening consequences ہو پر ایسا پوٹینشنل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپیر نہیں ہو جب تک آپ نے وہ کام نہیں کی ہو تو وہ اپیر نہیں ہوتے ہیں وہ ایکشنز یا اس کی consequences تو اس وقت سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ potential ہوتے پر ایسا پل گن شوٹ ہے تو گن شوٹ کی consequences اس تک اس وقت تک افیر نہیں ہوتے جب تک آپ نے گن شوٹنگ کی نہیں ہو تو potential life threatening consequences کی ہوتے جو آپ کی زندگی کو ختم کرواتے ہیں such as taking a drug overdose جیسا کہ آپ جو ہیں نا drug overdose لے رہے ہو پر ایسا پی نے آپ کو one tablet for daily لکھا گیا ہے آپ نے پانچ اور دس لے دی تو وہ جو ہے نا اس کی life threatening consequences کی ہوگی potential کہ وہ آپ کی زندگی کو کیا کروا دی ختم کروا دی تو یہ ہر وہ behavior جو آپ deliberately کرواتے ہو اور وہ آپ کی life کو ختم کروانے کی مترادیب ہوتے تو اس کو کیا کہتے ہیں suicidal behavior کہتے ہیں اب suicidal behavior کی different palms ہوتے مطلب suicide جب آپ کرواتے ہو یا suicidal behavior جب آپ کا ہوتے تو وہ behavior کون کون سی palm میں آپ کو سامنے آتے ہیں the first one وہ کیا ہے suicidal attempt suicidal attempt میں کیا ہوتے ہیں it involves a series of acts such as taking a petal amount of medication اس میں جو ہے اپ ایکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے جو ہے پیٹل amount of medication مطلب medication کا آپ نے اتنا مقدار لے لیا کہ وہ آپ کے لئے پیٹل یا محلک ثابت ہو گیا آپ کی زندگی کو وہ لے سکی تو اس کو کیا گیا تو پیٹل amount of medication تاکہ آپ اتنا اوڑوز کروا دی and some intervening accidentally اور آپ جو ہے نا یہ پیٹل amount of medication آپ لے رہے ہیں پر ایجمبل کچھ لوگ ایسی ہوتے جو گروہ میں وہ کرواتے وہ کیا کہتے ہیں pesticides والے گولی وہ کہتے ہیں تو pesticide جب وہ کہتے ہیں تو ایک دم جو ہے نا اس بھی کوئی آ جایا اور اس کو کیا کرے accidentally اس کو intervene کریں اس کو منہ کریں اس چیز سے تو اصل میں انہوں نے تو suicide نہیں کیا لیکن suicidal attempt انہوں نے کی کیا کی ایک attempt کی ایک behavior انہوں نے شو کیا suicide کیوں نہیں کیا کیوں کیوں کی کسی اگر نے ان کو منہ کیا اگر یہ ایکسیڈنٹل ڈسکوری نہیں ہوتا ایکسیڈنٹل کوئی کسی نے ان کو دیکھا نہ ہوتا تو یہ شخص جو ہے نا یہ اپنے آپ کو مار دیتا تو suicidal attempt ہو گیا کی نہیں اس میں جو ہے نا وہ attempt ہے جس میں suicide کی کوشش کی گئی اپنے آپ کو جانا ختم کرنی کی کوشش کی گئی دوسرا suicidal gesture ہے suicidal gesture denotes a person undertaking an unusual but not petal behavior اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ کرواتے کوئی شخص ہے اور وہ ایک unusual behavior جو ہے نا وہ شو کرواتے لیکن اس کا جو unusual behavior ہوتا ہے وہ pattern نہیں ہوتا محلق نہیں ہوتا وہ اپنا مولیاں ایسا بناتے ہیں کہ وہ suicide کرواتے لیکن اصل میں وہ کرتا نہیں جیسا کہ پرکزمپل ہم لیتے ہیں as a cry for help or to get attention اب کوئی کسی نے جو ہے نا یک دم چیخنا چلانا وہ شروع کر دیا تو یہ کیا ہے یہ اس کا ایک suicidal behavior ہے کس لیہا ہے تاکہ لوگ اس کو attention دے لیے لوگ اس کو اس کو طرف جو ہے نا دے کی اس کو attention دے دی یا اس کی کام کو جو نا کیا کریں بہت بہت ساری لوگ جو نا اس طرح کرتے ہیں نا گروہ میں جو نا کوئی چاکو خیرہ لے کی وہ جو نا کہتی کہ ابھی میں اپنے آپ کو مارنے والا ہوں میرے یہ بات اب مانتی ہو کی نہیں تو یہ کیا ہوتے وہ اصل میں کرواتی نہیں لیکن وہ ایک gesture اپناتی اس چیز کی اوکے پھر جو ہے نا societal gamble societal gamble is for example to ingest a petal amount of drugs with the belief that family members will be home before date occur اب societal gamble گیسیر میں یہ ہوتا ہے کی گیسیر میں آپ صرف جو ہے نا آپ ایک unusual behavior کرواتی ہو لیکن وہ unusual behavior آپ کا pattern نہیں ہوتا ایک بات دوسرا جو behavior آپ کرواتے ہوں وہ behavior آپ شو کرواتے ہو لیکن اصل میں آپ اس پہ action نہیں لیتے ہو جیسا کہ میں نے آپ کو چاکو کا example دے دیا کہ وہ اپنے آپ کی طرف کرتے ہیں جیسا کہ بہت سے سارے لوگ جو ہے نا گن کو یا pistol کو جو ہے نا وہ سر پہ رکھتے ہیں لیکن وہ اس میں action نہیں کرواتا تو اس کو societal gesture کہتے ہیں لیکن ادھر societal gamble میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ action پر پاک کرواتا ہے اور اس کا جو action ہوتا ہے وہ پولی prepare ہوتا ہے لیکن اس کا خیال یہ تو پر example میں آپ کے example دیتا ہوں پر example کوئی وہ ہے لڑکا یا لڑکی گھر میں ہے اور وہ جو نا اس کو پتے کہ میرا جو parents ہے وہ parents duty سے آ رہے ہیں تو پیکس تو پی ایم پی جو نا گھر میں کوئی لڑائی اس کی ہو گئی ہے اب یہ parents کی attention وہ چاہتے ہیں تو پیکس two p.m.p جو نا وہ کیا کروا دی وہ گھر میں کوئی آہ overdose لے رہی کسی medication کیا pesticide لے رہی وہ اور اسی وقت جو نا یہ یہ سمجھتی ہے کہ اسی وقت جو نا میری بابا وغیرہ آ جائیں گے اور مجھے جو نا وہ کیا کریں گے بچائیں گے مجھے hospital تک لے کے جائیں گے اور میں جو نا بچ جاؤں گا تو یہ آپ نے action پر پام کر دیا اس کو societal gamble اس کو game کہتے ہیں اب game میں دو chances اب یہ تو کامیاب ہو جاؤں گی اپنی مقصد میں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی parents نہ آئے کسی مسئلے کے وجہ سے وہ تھوڑے سی لیٹ ہوئی تو آپ کا life بھی جا سکتا ہے societal gamble میں patients gamble their lives that they will be found in time and that the discoverer will save them تو patient یہ کیوں کرواتی تاکہ اس لئے کرواتی کہ وہ وقت بھی جو ہے نہ کوئی اس کو دیکھ لے گا اور وہ جو discoverer ہے جو اس کو دیکھی اس شخص کو societal gamble والے بندے کو تو وہ اس کو کیا کروائے گا اس سے کروائے گا تو simply یہ اس کے لئے وہ کرتے ہیں پھر ہے societal pact ہے societal fact میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں agreement between two and two intentionally in lives اب اس میں جو ہے نہ دو بندوں کی two people between two people between two people people to intentionally in lives understand اب اس societal pact میں دو دو بندے ہوتے اور وہ ایک دوسری کے ساتھ کیا کرواتے ہیں مشاورت کرواتے ہیں کہ ہم چہرہ اسی وقت پہ اسی جگہ پہ ہم نے ایک دوسری کو کیا کرنا ہے ایک دوسری کو at the time جو ہے نہ اپنے ہم نے ایک دوسری کو ختم کروانا ہے intentionally تو اس کو ہم کیا کہتے کہ جب دو بندوں کی درمیان جو ہے نہ کیا ہوتے معاہدہ ہو جائے agreement ہو جائیں کہ ہم نے ایک دونوں ایک دوسری کو ختم کروانا ہے اوکے پھر جو ہے نہ copycate society copycate society وہ society ہوتے ہیں inspired by society percent اب اس میں بہت زیادہ ایسی کیسے ہوتے ہیں کہ کسی اور شخص کی society آپ کو متاثر کرے پر ایک زمپل کوئی وہ ہے کوئی کوئی ادھر ادھر ویردر ایپیکٹ اپسن یہ پھر آپ کو copycate کا سمجھا جائے گا ویردر ایپیکٹ وہ ہے society of well known person increase it among population کی کوئی مشہور بندہ ہے اور وہ مشہور بندے نے کیا کروا دیا آپ نے آپ کا society کروا دیا پیسٹل پہ آپ نے آپ کو مار دیا اب اسی کی مشہور بندے کے وجہ سے جانا society میں بہت زیادہ لوگ inspired ہوتے کہ دیکھو اس کو جانا یہ والا مسئلہ آ گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو کیا کروا دیا society تو یہ مسئلہ تو مجھے بھی میں بھی اپنے آپ کا society کروا تو تو کیا ہوتا ہے وہ اس مشہور بندے سے وہ inspired ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وردر ایپیکٹ تو copycate society میں یہی کیا ہی ہوتا ہے کہ کسی مشہور شخص کی society سے لوگ کیا ہوتے inspired ہوتے اور اسی وجہ سے وہ society کروا دی تو اس کو ہم کہتے ہیں copycate society اوکے چھتا والا ہے altruistic society altruistic society are committed with the intention of benefiting others اب اس میں آپ دوسروں کو پائدہ پہنچانے کیلئے جو ہےنا آپ کرتے ہیں کیا society کرواتے ہیں بہت سے لوگ جیسا کہ آپ نے جو اینا وہ مذہبی آہ وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو اینا وہ کرواتے اپنے لوگوں کو جو اینا وہ دیتے ہیں کہ committed اپنے لوگوں کو ایک قسم کی وہ دیتے ہیں کہ آپ کو جو اینا جندت ملے گا آپ کو جو اینا اس طرح کی کام آپ کریں گی تو آپ کو یہ یہ پائدہ ہوگی تو یہ لوگ پھر کیا کرواتے ہیں inspired ہوتے ہیں اس چیز سے اور اسی کے بحاب پہ جو اینا پھر وہ کیا کرواتے ہیں altruistic کہ آپ جو اینا یہ کام کرواتے ہیں پر جمپل اس طرح کیا آپ کو کہی کہ آپ پوچ پہ جو اینا خود کشی کروا دو کیوں کروا دو کیوں کی اس پوچ کے وجہ سے جو اینا بہت ساری لوگ جو اینا وہ عذیت میں ہیں اور آپ جو اینا ان لوگوں کو عذیت سے نکالو تو یہ کیا ہوتا ہے پھر یہ altruistic جس اس قوم�م جو کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر ہماری کلچر میں زیادہ لوگ جو کرتے ہیں نا مذہب کے نام پہ اس قوم کیا کیتے ہیں اس قوم ہلٹریسٹک سوسائٹ کے ٹھے پہ ساتھوارہ a1 ہے اناوہمکسوسائیٹسس سوسائٹس اسنگوںrollائی کرائیسز کسی سوسائٹی میں یا کسی گھر میں سوشل کرائیسز ہے فائننشل کرائیسز تو اس کو ایناسی ہوتے ہے اس کو اناوہمکسوسائٹ میں کہتے ہیں پر تیلستک سو سائی ایکسپوز چو پاور ڈائنامکس اب کئی بندہ جو ہے نا وہ پاور ڈائنامکس کو ایکسپوز ہوگی اس کا مطلب کہ ایسی کنڈیشن میں یا وہ جو ہے نا بہت زیادہ лیگل کیا کہتے ہیں اس کو لیگل باؤنڈریز اس کے لئے بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ گورومنٹس میں ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹیرٹس میں ہوتے ہیں اس کے لئے وہاں پہ جو ہے نا اس کے ا representation کے یا اس کے opinion کے expression کے وہ آزادی نہیں ہوتی اس کو جہنا آزادی نہیں ہوتی اس کی اپیمینز کو ظاہر کرنے کے لئے تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ لوگ جہنا ڈیپریشن میں چلتے ہیں اور دین جہنا پیٹلیسٹک سوسائیڈ کے طرف وہ لوگ چلتے ہیں تو یہ تھی کیا یہ تھی ٹائپس آف سوسائیڈل بہیویر کی کس طرح جہنا لوگ زیادہ تر جہنا سوسائیڈ کی طرف چلی جاتے ہیں پھر کمپوننس آف سوسائیڈل بہیویر کون کون سے ہیں تو کمپوننس کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں کمپوننس آف سوسائیڈل آئیڈیشن تو آپ کی جو سوسائیڈل آئیڈیا آپ کو آتے ہیں تو اس آئیڈیا کی کون کون سے قسم ہے دو پسٹون اس میں انٹینٹ ہوتے ہیں انٹینٹ یہ سبجکٹیو ایکسپکٹیشن آپ کی آپ کا ارادہ ہے لیکن ارادی پہ جہنا آپ اس سٹیج پہ انٹینٹ پہ صرف آپ ارادہ کرواتے ہیں اس پہ آپ نے عمل نہیں کیے تو سبجکٹیو ایکسپکٹیشن اور سبجکٹیو ایکسپکٹیو 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 ایکسپک کہتے ہیں the capacity to cause death اس میں جو انا کتنا capacity ہے اس کی ارادے میں کہ وہ death کو cause کروا دی تو لیتیلیٹی objective danger to life associated the societal method or action اب جو objective danger آپ اپنی زندگی کو پہنچا رہے ہو جو action آپ کر رہے ہو تو اس action کا آپ کے جو societal method یا societal action میں جو action آپ کروا رہے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیتیلیٹی کہ وہ کتنا danger تھا وہ چیز یا کتنا اس کے خطرہ تھا تو اس کو ہم کی تھی لیتیلیٹی تو پھر یہ یہاں انٹینٹ ارادہ ہو گیا پھر ارادی کو آپ نے convert کروا دیا objective میں آپ نے وہ کام کر دیا action شروع کیا تو اس action کا جو power ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم لیتیلیٹی کہتے ہیں لیتیلیٹی اس جسٹنگ پرام ان میں ناٹ آلویس کنسائیڈ ویڈین انڈیویجل ایکسپیکٹیشن آپ وٹ اس میڈیلی میڈیکلی ڈینجرس اب لیتیلیٹی ایسا ہوتا ہے کہ یہ depend کرواتا ہے اس سے زیادہ تر لوگ اس چیز سے خبر نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا میڈیکلی کتنا اثر ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر انسان کے ایکسپیکٹیشن کے براکس ہوتے ہیں فر ایکزمپل آپ یہ کہتے ہو میں نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے تو کل سے دو بنزوڈائیزیفن کی گولی کھائی تھی پہلے مرتبہ اور اس نے مجھے اتنا اثر نہیں کروایا تھا تو ابھی تین لیروں کوئی مسئلہ نہیں بنتا لیکن اس ایک گولی کی زیادہ ہونے سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی میڈیکلی کتنی زیادہ خطرناک اثر ہو سکتی تو پہلی تو آپ نے گیمبل کروا یا تھا لیکن اسی مرتبہ جب آپ نے وہ گولی لے لی ٹیبلیٹس لے لی تو اس ہی کی وجہ سے آپ کا جنگ چلا گیا تو یہ زیادہ تر انسان کی ایکسپیکٹیشن کی براکس ہوتی یہ جو لیٹیلیٹی ہوتے اوکے پھر ڈیگری اپ ڈیگری اپ ڈیگری اپ ڈیگری اپ ڈیگری اپ ڈیگری آ پر کمہ ہے کیا ہوتا کہ انسان شک میں پرجossa دے کہتے کی میرا ایک دل تو چار MARK مر جاؤ دوسرا دل تو چارے دل و steht кус دجا زندہ رو تو اچھا ہوگا تو celery کیا ہوتا ہے پھر یہ اس میں اوتا ہے کہ کتنی دل میری تک آپ کی سوسائیڈل Ai ڈی یشن میں گتنی دلیٹ تک آپ کی اپر آپ کی سوسائیڈل ڈیشن میں انٹینسٹی کتنا ہے اور پریپینسی کتنا ہے آپ کو سوسائیڈل ڈیشن کب کب آتے کتنی وقت پہ آتے اور کتنا انٹینس ہوتا ہے وہ پھر پریزنس آر ایپسنس آر سوسائیڈل نوٹ پھر جوہنا سوسائیڈل آئیڈیشن میں جب سوسائیڈ کر جائے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے سوسائیڈل نوٹس پیچھی لکھتی ہے یا نہیں لکھی بہت زیادہ لوگ جب سوسائیڈ کرواتے تو اپنی پیچھے ایک چھٹی وغیرہ وہ چھولتے کہ میں نے یہ کیا اس لیے کیا میں یہ ہو رہا تھا میری ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا یہ اس طرح ہو رہا تھا تو وہ اس طرح کی سوسائیڈل نوٹس چھولتے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سوسائیڈ کیا ہوا تھا کس وجہ سے ہوا تھا کون سی جگہ پہ ہوا تھا تو اس طرح کی ڈیپرین انپارمیشن آپ کو سوسائیڈل نوٹس سے پتہ چل سکتی ہے پھر ڈیٹیرنس ہے اب ڈیٹیرنس کیا ہے کہ آپ نے اس کی سوسائیڈل آئیڈیشن کو کس طرح ختم کرنا ہے آپ نے رکتام کس طرح کرنا ہے اس کو ختم کس طرح کروانا ہے آپ نے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا ڈیٹیرنس میں کون کون سے لوگ انوالد آپ کی پیمیلی آپ کو سپورٹ کرواتے آپ کے ریلیجن جو ہے نا آپ کو ایک چیز سے منا کرواتے جسے کہ اسلام میں ہے کہ سوسائیڈل مکمل حرام ہے آپ ایک مرتبہ تو اپنے آپ کو مار دیتے ہو لیکن جو قیامت کی دن تک نہیں ہے نا قیامت کی دن تک وہ ایکشن اپ پر فام کرو گے اور اسی ایکشن کی پ پر گمبل آپ نے پیسٹل سے اپنے آپ کو مار آئے تو اسلام پھر при مر جاؤے آپ کو جو ہےنا جب قبر میں رکھا جائے تو قبر کے بعد جو ہےنے پھر کیا کرواتے ہو قیامت کی دن تک وہ کام آپ کرواؤنے اور پھر اس کے بعد بھی جو ہےنا آپ کے پاس یہی عمل ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پسٹل سے مارو گی دوبارہ زندہ ہوگی پھر مار ہوگے پھر زندہ ہوگی کھی اس کی پھر کیا ہوگی ریلیجن میں بھی تقریبا ہر ریلیجن میں جو ہے ہر ہرام ہے علاو نہیں ہے پازیٹو ترافیوٹک ریلیشنشپ آپ جو آپ کی ترافیوٹک ریلیشنشپ جو ہےنا پازیٹو لوگوں کے ساتھوں تو وہ آپ کو جو ہےنا کیا کروا سکتے ہیں اس چیز سے منع کروا سکتے ہیں پازیٹو سپورٹ سسٹم انکلوڈنگ ورکہ اور آپ کا سسٹم سپورٹ سسٹم جوہ نا وہ پازیٹیو ہوں وہ آپ کو کی پروائیٹ کروا دی تو ورک کے ساتھ ساتھ تو آپ کیا کروا سکتے یہ چیز سے آپ کا خاتمہ دیو ہے نا یہ مکم ہو سکتے پھر ماتھل تب سسائیڈ سسائیڈ کی کون کون سے ماتھل ہوتے ہیں لوگ کس طرح جوہ نا سسائیڈ کرتے تو سائیڈ کے مینلی جوہ نا وہ دو ماتھل 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 سائیڈ کی ریلیٹیو لی نانوائلینٹ اور والد دو میتڈ میں لیس کو برائٹ لیم ڈوائیڈ کرواتے ہیں ایک ہوتا ہے نانوائلینٹ میتڈ اور دوسرا ہوتا ہے وایل دانوائلینٹ میں کیا ہوتا ہے جیسا کی پوائیزننگ ہے یا اوور ڈوز ہیں تو اب یہ نانوائلینٹ ہے جس کا پیسیو میتڈ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جانا گوڑی کار لی اور حیستہ سے آرام سے آپ کو موت آگیا دوسرا ہوتا ہے وایلینٹ میتڈ میتڈ اور جو پیمیلز ہوتے ہیں جو پیمیلز ہوتے ہیں کہ پرابیبیلی اکاؤنٹ پور دی پیک سوسائیڈ آٹمٹس بائی ملز آر مور لائلیلی تو بی کمپلیٹی اب وایلیند میتھڈ ایسی ہوتے ہیں کہ زیادہ تر انسان کی جان ختم ہوتے ہیں اب کی سوسائیڈل جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ موت کی طرف چلتے ہیں تو زیادہ تر میل اس کی سوسائیڈ کیا ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں کیوں 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 وہ وائلیند میتھڈ کو اپنا دے دوسرا جو مینی سوسائیڈ انوالز ان اپائر آم جس اسپیشیلی ٹرو این ایلڈرلی من بہت زیادہ سوسائیڈ جو وائلیند ہوتے تو اس میں پائر آم ہوتے گن شیٹ ہوتے اور وہ بہت زیادہ ایلڈرلی لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں ایلڈرلی لوگ کیوں کرتے ہیں کیوں کہ ان چیزوں کی ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں کی یوز کا ان کو پتہ ہوتا ہے آویلیبیلیٹی کا ان کو پتہ ہوتا ہے جس میں جو ہے نا جو پائر آم ہوتے تو اس میں زیادہ تر ایٹی پرسنٹ سوسائیڈ کس چیز کی طرح ہوتے وہ گن شیٹ کی طرح ہوتے پھر میترز یوز بائی دوس ہوں آٹیمٹ سوسائیڈ پاکستان پاکستان میں زیادہ تر لوگ کون سی میترز کو یوز کرتے گروں میں جو پائزن ہوتے تو زیادہ تر لوگ جہیں اسی کی طرح گروں میں کیا پائزن ہوتے یہ جو گندم کی گولی بغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کیا پیسٹسائیڈ ہو گئے تو یہ کیا ہوتے یہ آپ کی ہوس ہول پائزن لیکن ہوس ہول پائزن میں زیادہ تر وہ چیزیں آتے جو آپ کی گر میں پہلی سے یہ آپ کی گر کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی گروں میں جو پرانے والی لوگ ہیں اس کی گروں میں کیا ہوتے گریلو چیزیں ہوتے جو بہت زیادہ وائلنٹ ہوتے اس کی اثر بہت زیادہ وائلنٹ ہوتے تو لوگ بہت زیادہ جو نا وہ وہ کہاتے ہیں اور اسی کی طرح آپ نے آپ کو ختم کرواتے یا پیسٹسائیڈز ہو گئی تو پیسٹسائیڈ میں کیا ہوتے آپ کی جو یہ تیبلٹس وغیرہ یا جو سپریز وغیرہ ہوتے تو یہ کیا ہوتے یہ پیسٹسائیڈ ہوتے جو پیسٹ کو کیڑی مار عدویات جس کو ہم کہتے ہیں ٹوئنٹی سوئنٹ پرسند زیادہ تر لوگ پالور بائی ہنگنگ اور ہنگنگ پھر کیا ہوتے کہ آپ نے آپ کو لٹکانا تو لٹکانے والی معاملات کتنے ہوتے اس میں ٹوئل پرسند ہوتے شوٹنگ آپ نے آپ کو شوٹ کرواتے تو وہ الیون پرسند ہوتے پھر کٹنگ برننگ ڈراؤننگ ونسلپ تو یہ کیا ہوتے ڈراؤننگ کا مطلب کہ واتر میں آپ کو دبو دینا یا دبو دینا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈراؤننگ ونسلپ تو یہ ٹو پرسند پر ہوتے ہیں پھر جانے ریمیننگ موڈز یوزڈ ور الیکٹرو کنڈکشن الیکٹرو کاشن ہیٹ بائی ٹرین اور کار ایڈ سکرا تو الیکٹرو کاشن یا بیڈلی سے کرنگ لگانا آپ نے آپ کو ٹرین کی تروں جو آپ نے آپ کو مارنا یا کار کی تروں ایکسیڈن کی تروں تو یہ پورٹین پرسند ہوتے اور اس میں زیادہ تر لوگ اس لئے انوال نہیں ہوتے کیوں کی یہ چیزیں جو اینا بہت زیادہ کیا ہوتے پین پل ہوتے تو پین پل کے طرف جانے پھر نہیں جاتے جو ایزی لے اس کو آئیڈی بل ہوتے اور اس کے موج جس کی تروں ایزی لے آتے ہیں تو اس کی طرف یہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں انسیڈنسز کتنا ہے تو انسیڈنسز انسیڈنسز نے انجیجیوٹ تھی آپ خود پڑھ لیں اس میں کچھ نہیں صرف جہنے آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہے کہ ڈیٹا جہنے انسیڈنسز کتنے ہیں وہ سوسائیڈ ریٹس کے اب سوسائیڈ ریٹس پاکستان تو پاکستان میں سوسائیڈ ریٹس کتنا ہے سوسائیا ٹھو چón falls علامیکی مشید over the first few years and a great majority of them are among the youth this nation زیادہ تر جو ہے یہ نوڈیوانوں میں سوسائیڈ ہوتے ہیں in 1999 more than 332 death سوسائیڈ cases were reported 1999 332 death cases report پیول up د چانئی چیalu جس پور onton یہ جو ہے نا فور پورڈ ہو گئی چار چندہ یہ زیادہ ہو گئی جب دو ہزار تین سل چیسی کیسے دو ہزار ایک میں ریپورٹ ہو گئی سگیسٹی ڈیٹ اپراکجمیٹلی سکس ٹو سیون سوسائیڈ آ کر ایگری دین پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار ایک سے کی مطابق میں میں معلومات کریں تو سکس ٹو سیون سوسائیڈ جو ہنے سکس ٹو سیون سوسائیڈ پاکستان میں پرڈے آ کر ہوتے بہت ساری ریپورٹ ایسے بہت ساری ایٹمٹس ہیتے ہوتے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوتی پر ایگر کسی روریل ایریا میں کسی نے خودکشی کروا تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو جب آپ ان ریٹ کو شمار کرو گے تو پھر آپ کی سوسائیڈ ریٹ جو ہے نا پرڈے وہ ٹین تک جا پھونتے کہ ٹین لوگ پرڈے پاکستان میں سوسائیڈ کرواتے ہیں اوکے اب جو ہے نا پھر اس کے بعد آتے ہیں ریسن سوسائیڈ ریٹ ان پاکستان ریسن کیا ہے تو ریسن ڈیر اور نو آبیشن سٹیسٹک آن سوسائیڈ ان پاکستان سو فار بٹ اکارڈن ٹو ورلڈ بینک تو ورلڈ بینک کیا کہتے ریٹ وانس ڈاکومنٹڈ ان دی ایر ڈو تو تاؤزین سکسٹین میں اور وہ کیا تھا کی سیون پوائنٹ ٹو ایٹ پر سنٹ پر تاؤزین ڈو تاؤزین سکسٹین میں اور وہ کتنی لوگ تھے سیون پوائنٹ ٹو ایٹ لوگ جو ہے نا پر تاؤزینڈ لوگوں میں وہ خود کے شیخ کی طرف چلتے ہیں سوسائیڈ ریپریزنٹ اپراکزیمیٹلی ون پوائنٹ ٹو پرسن اپ آل ڈیٹ تقریباً جتنی بھی ڈیٹس ہوتے ہیں تو ان کا ون پوائنٹ ٹو پر حصہ کی کیا ہوتا ہے وہ سوسائیڈ کا ہوتا ہے ڈان پیپٹین جڈائی ٹو تاؤزین نینٹین بیٹوین پیپٹین ٹو ترٹی فائی پیپل انڈیا لائپس ان پاکستان ایوری دی ہر دن پندر سے پینتیس تکی دو آدار انیس کی رپورٹ ہے ڈان نیوز پیپر کی اور یہ ہر ایک گنٹے میں تقریباً کیا ہوتے ہیں ایک سوسائیڈ ہوتے ہیں پاکستان میں اگر دار سین پاکستان کردی سوس، ایک سوسائیڈ تو跟大家 جو ہیں تیر ٹو تاؤزین اے تیارہ ٹو تک ہے ٹو تاؤزین ٹو تیر between two beggars but the truth remains hidden تو estimates جو ایکسپیٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2012 میں 7.5 تھی 2016 میں 2.9 تھی تو یہ ان دونوں کی درمیان ہو سکتی سوسائیڈل ریٹ لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ but the truth remains hidden کہ یہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ چھپی رہتے ہیں سوسائیڈ میں بہت سارے کیسے ایسے ہوتے ہیں جو اپیئر نہیں ہوتے ہیں اس وعی سے ایکچل سٹیوٹسٹک ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے اب ریس پیکٹر سوسائیڈ میں کون کون سی ہے تو ریس پیکٹر پھر اس کے باتے ہیں سروے انڈان تو یہ سارے کی سارے سروے آپ نے 38% سید پرسنلی تو یہ اب لوگوں میں سروے کیا گیا تقریباً 5157 لوگوں میں اس میں 38% لوگوں نے ایسے کہا کہ وہ کسی پرسنلی کسی شخص کو جانتے کہ انہوں نے زندگی جو ہے نا وہ گواہتی ہے پھر پورٹی 3% لوگوں نے کہا کہ no someone who has attempted سوسائیڈ انہوں نے زندگی ختم کروا دی پورٹی 3% لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو پرسنلی جانتا ہے کہ وہ انہوں نے سوسائیڈ کے اٹیمٹ کروای تھی پورٹی 5% کیا کہتے ہیں کہ میری کوئی دوست وغیرہ ایسا ہے جو کیا کرواتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں سوسائیڈ کے بارے میں اور 9% کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں اپنی زندگی سے تائیڈ ہو چکے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں ریس پیکٹر کیا ہے تو سیمبل سٹیسٹک تھا ریس پیکٹر کیا ہے سوسائیڈ کی تو ڈیپریشن این آدھر مینٹل ڈس آرڈر اور سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر اب ڈیپریشن کیا ہے سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر کے وجہ سے بھی ہو سکتے سبسٹانس ابیوز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ڈیپرین ٹائپ کی میڈکیشن وغیرہ ڈرگز لیتے ہو تو اسی کی طرح جو ہیں آپ کو سبسٹانس ابیوز جیسا کہ ہم نے اس پر ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے اسے پہلی سبسٹانس ابیوز کے بارے میں آپ نے کبینیشن ویڈ آرڈر مینٹل ڈس آرڈر اور زیادہ تر ہی سبسٹانس ابیوز کے ساتھ بہت ساری آر بھی مینٹل ڈس آرڈر ہوتے جو آپ کو دیپریشن میں لے کی چلتے اور دیپریشن پھر آپ کو کی طرف لے کے چلتے مورد نائنٹی پرسن اوڈی پرسن اوڈی پیوپل ہو ڈائی بائی سوسائیڈ have ڈیز ریسپیکٹر نائنٹی پرسن لوگوں کی ساتھ کیا ہے کہ وہ ڈیپریشن میں ہوتے ڈیپریشن ان کو سبسٹانس ابیوز سے لیکھتے ہو رو اس کو جو ہیں اور بھی منٹل ڈس آرڈر ہوتے سٹریس پول لائف ایوینٹ ان کمبینیشن اتو آرڈر ریسپیکٹر تو اب یہ کیا ہے سٹریسپل لائف ایونٹ جینا وہ بھی سوسائیٹ کی اٹیمٹ میں آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سٹریسپل لائف ایونٹ ایسی نہیں کہ آپ جینا اس کے بجے سے ضرور خودکشی میں چلیں یہ نارمل بہترین لوگوں کا کام ہے بہت ساری لوگ ایسے جس کو دیپریشن بھی ہے سٹریس پیلی کہ انہوں سوسائیٹ کی طرف نہیں چلتی پریئر سوسائیٹ آٹیمٹ اور بہت ساری ریس پیکٹر میں یہ بڑھا ہے کہ انہوں نے پہلی سوسائیٹ آٹیمٹ کی ہو تو اسی کے بجے سے اس میں تھوڑا سا وہ جو اس کا خوف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اتر چکے تو دوبارہ وہ ٹرائی کرنا ضرور کرواتے ہیں پھر جینا ریس پیکٹر پھر خیر ہوئے پیمیلی ہسٹری میں کوئی مینٹل ڈیس آڈر ہو سبسٹانسی بیوز والی لوگ زیادہ ہو پیمیلی ہسٹری میں سوسائیٹ پیمیلی ہسٹری میں سوسائیٹ کی ریشو زیادہ ہوئی لوگ سوسائیٹ زیادہ تر کرواتے ہیں تو اس کے ایک قسم کی موٹیویشن ملتے ہیں کس سے تو کچھ نہیں ہوتا پیمیلی وائیڈنسز ہو انکلوڑنگ پیزیکل سیکشلی بیوز انسان کو ہوتا ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں جا کے وہ کرواتے ہیں پائر امزندہ ہوں گر میں جو ہےنا ہر طرف جو ہےنا بندوقی پڑے ہوئی ہوتے ہیں ہر کوئی جو ہےنا وہ کیا کرواتے ہیں پائر شوٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو جب بھی کوئی مشکل آتے ہیں تو بیچارہ کیا کرواتے ہیں بندوق تو الڈی پریزنٹ ہے پیسٹل انہیں لے لیا اور اپنے سر بھی رکھ دیا تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ پائر امز جو ہارپ اپ دی سوسائیٹ سے زیادہ کیسز میں یہ ہوتا ہے انکورسیریشن تو اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں بہت ساری وہ لوگ جو پریزنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیا کرواتے ہیں وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں پریزنٹ میں کیوں مار دیتے ہیں کیوں کہ وہ لوگ جانا ڈیپریشن میں ہوتے ہیں اپنے زندگی سے تنگ آ چکی ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی سوسائیٹ کرواتے ہیں ایک سوسائیڈل بہایئر اپ آدھر سچ اس پیمیلی میمبرز پیر اور میڈیا پہ گر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ مل کے اس پر بھی وہی اثر ہوتا ہے تو یہ کیا دوسرے کی سوسائیڈل بہایئر آپ نے سنا آپ پر بھی وہ اثر ہو گیا اپنے سانس کو بند کر لینا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میلز میں زیادہ ہوتا ہے پیمیل میں اتنا دم نہیں ہوتا ہے اور پوائزننگ پھر یہ میل اپنے آپ کو شرح محسوس کرتے کہ میں تو گولی کا مر جاؤ تو لوگ کیا کہیں گے تو پھر وہ کیا کرواتے ہیں میل زیادہ در وائرین میتیڈ اپناتے ہیں پیمیل کیا کہتے ہیں وہ پوائزننگ کے طرف زیادہ در چل جاتے ہیں پھر ریزن ریپورٹیٹ پار آٹیمٹنگ سوسائیڈن پاکستان کونسی ریزن کے وجہ سے لوگ زیادہ تر آٹیمٹ کرواتے ہیں تو ایکائنیمک سٹیٹس یہ بہت زیادہ پاکستان میں پیپٹی ٹو پرسن جو ہے نا وہ پائنانشل سٹیٹس کے وجہ سے وہ خودکشی کرواتے ہیں سوشل ایکسکلوجن سوسائیٹی سے کسی نے اس کو آلک تلق کر دیا لوگ اس کے ساتھ باتی وغیرہ نہیں کرتی تو زیادہ تر جو ہے نا ترٹی ٹو پرسن اس میں ہوتے پیلیر ان لاؤ لاؤ شاو میں جو ہے نا کوئی پنس گیا اور پھر جو ہے نا اس کو نکلنے کا راستہ نہیں پتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ سوسائیٹ کی طرف جلتے ہیں پولیس ٹارچر کی وجہ سے ون پرسن ہوتے ہیں منٹر ڈیسائیڈر بہت ساری لوگوں کو ہوتے ہیں تو وہ بھی خودکشی کرتے ہیں تری پرسن اور نان ریپورٹڈ کیسی ایسے ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا کہ انہیں خودکشی کی ہوگی تو وہ ون پرسن کی پیپل میں ہوتے ہیں سوسائیٹ کی سیمٹمز کون کون سے تو آرلی سائنس کچھ آرلی سائنس ہوتے ہیں پھر کریٹیکل سائنس یہ آرلی سائنس یہ زیادہ کریٹیکل نہیں ہوتی اس میں زیادہ تر وہ نہیں ہوتی خطر کی بات نہیں ہوتی آپ نے اس کو وقت پر ایڈریس کروانے ہیں اگر آپ ایڈریس نہ کروا سکو گی تو پھر یہ کریٹیکل کی طرف چلتے ہیں آرلی سائنس میں ڈپریشن ہوتا ہے سٹیٹمنٹ اور ایکسپریشن وہ آپ کو مجرم جو اینا وہ سمجھتا ہے سوسائیٹ میں جو اینا اپنے آپ کو باہر نہیں چلتا شیم پیل کرواتا ہے آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو زیادہ تر وہ نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ کو گیلٹی محسوس کروا رہا ہے تینشن اور انزائیٹی کیسے کہ کوئی نروسنس ہے نروسنس کا مطلب اور ایکسائیٹبل ہے اور نروس ہو گیا ہے اینڈ ایمپلسی ہوتے ہیں کوئی ایمپلسی ہو ہے اس کو جہنے ڈیزائر آتے ایمیجیٹ ڈیزائر اس کو آتے یا اس کو جہنے اسی خیالات آتے کہ وہ کیا کروا ہے وہ ایمپلسی ہو کنڈیشن میں چلے جاتے تو یہ ارلیئر سیمٹمز ہیں کریٹیکل کیا ہوتا ہے سڈن چینج ان بیہیور ایک دم کسی شخص کی بیہیور میں چینج آ گیا اسپیشلی کامنیس آفٹر اپیریٹ اپ انزائیٹی انزائیٹی اس کو ہے اب انزائیٹی کے بعد یک دم وہ خاموش ہو گئے تو آپ سمجھو کہ آپ کچھ برا ہونے والا ہے گیونگ آوے بیلانگین آٹیمٹس ٹو گیٹ ون اپیرز ان آرڈر اب بہت سارے لوگ جو گیونگ آوے بیلانگین رشتوں کے انہوں نے یک دم طول دیا اور آٹیمٹس ٹو گیٹس ون اپیرز ان آرڈر اور اپنی معاملات کو آرڈر پر کروانا چاہتے ہیں آٹیمٹس انہوں نے شروع کی تو پھر یہ سمجھو کہ یہ بندہ کچھ خراب کرنے والا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تریٹس ٹو کمیٹ سوسائیٹ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ تریٹس وہ دیتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ تریٹس وہ اپناتے ہیں کسی چیز کے لئے سوسائیٹ کے لئے تریٹس کیا ہوتے ہیں تریٹس ایک تو کسی نے اگرم چاکو لے لیا تو آپ کو پتہ چلا بندہ جوئے نا اپنے آپ کو ایک تو خفہ ہے دوسرا اس کے ساتھ جوئے نا وہ ہے بندوق اس نے لے لیا تو یہ ڈائریکٹ تریٹس بہت سارے انڈائریکٹ تریٹس ایسے ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ ویہ پہ جوئے نا وہ کیا کرواتے ہیں اس کو سوسائیٹ کمیٹ کرنے کیلئے یوز کرواتے ہیں ڈائریکٹ اٹمٹ اور یہ ڈائریکٹ اٹمٹ کیا ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اگزمپل دے ریا بہت بڑا بہت بڑا بڑا ہے کہ جب کوئی شخص نہ امید ہو جائے اپنی زندگی کا زندگی سے اس کا تعلق ختم ہو جائے وہ کہتے ہیں میں تو کسی کام کھانے دنیا میں کیا آئے ہوں میں دوسرا امپلسیٹی جیسے کہ ہم نے ادھر پڑا امپلسیٹی مطلب ہے کہ بغیر کسی تینکنگ کہ آپ کسی چیز کو ریسپانس دے دو یا آپ کو ایمیج یہ ڈیزائر آ جائے اور اس کو پل پل کرنی کے آپ کوشش کرو پھر جیسے انزائیٹی ہوتے آپ کو انزائیٹی جو آپ کو تجسس ہوتا ہے ایک بچینی سی آپ کی لائف میں آتے اور وہ اتنی بلتے کہ آپ کو صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں کمانڈ ہینڈی سیلیشن آپ کو ہوتے ہیں کمانڈ ہینڈی سیلیشن کے بارے میں بھی ہم نے ہی لیسنیشن کی ڈیٹیل تائیپ پڑھ گئی جو ہمارا پیچھے والا سکی زپرینیا کے لیکچر تھا اس میں سیکوٹیک ڈیس آرڈر میں تو کمانڈ ہینڈی سیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک خیالی وہ آتے ہیں کمانڈ آتے ہیں کہ وہ بندہ یا وہ چیز مجھے کمانڈ دے رہے کہ یہ کام کرو تو حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کو کمانڈ سے آتے ہیں ہینڈی سیلیشن آپ کو ہوتے ہیں تو اسی کی طرح پھر آپ سوسائیٹ کی طرف بہت سارے لوگ وہ چل سکتے ہیں پھر کازیٹیو پیکٹر جیسے کہ ہم نے اوپر پڑا تو یہ جو اوپر ہم نے پیکٹر پڑی وہ والی اکانیم اکسوشن ایکسلوجن وغیرہ تو یہ والی جو پیکٹر ہم نے پڑی ریس پیکٹر ہم نے پڑی تو اس کی آپ جو ہے نا تیوریز ہیں کازیٹیو پیکٹر یہ تین تیوریز سیکلاجیکل ہے بیالجیکل ہے سیکلاجیکل ہے اب سیکلاجیکل بیالجیکل زیادہ ترگی سیم ہے سیکلاجیکل میں بھی بیالجیکل میں تو آپ کی کیمیکل میں کوئی چینجز آ جائے آپ کے ڈیپریشن میں آپ چلی جاؤ اور وہ ڈیپریشن جو ہے نا وہ کیمیکل چینجز کی وجہ سے تورسی کے وجہ سے آپ کو سوسائیٹ کی طرف لگے جاتے ہیں سیکلاجیکل کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے مائن پنکشن میں کام جو ہے نا خرابی آ جائے آپ کی سائی کی میں چینج آئے جائیں آپ کا جو بہایویر ہوتا ہے وہ چینج ہو جائیں مختلف پیکٹرز کے وجہ سے تو اس کو ہم سیکلاجیکل تیوری میں ایکسپلین کرواتے ہیں پھر سوسائیٹ کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے ادھر سوشل ایکسکلوجن کا پڑا تو کیا بات ہے یا پیلیر ان لاؤ وغیرہ وہ ہم نے پڑھی تو یہ کیا بات ہے یہ آپ کی سوشلاجیکل کنڈیشن ہے جو آپ کو سوسائیٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں اچھا پھر جو ہے نرسنگ کا انسلریشن آپ نے کیا کروانا ہے آپ کی ذیمہ داری کیا ہے کہ آپ کو کوئی پیشنٹ آ جائیں تو آپ نے اس کی ساتھ کیا کرنا ہے اٹینڈ تو ایشو آپ پیشنٹ سیپٹی سب سے پہلے تو آپ نے پیشنٹ سیپٹی کو جو ہے نا وہ منٹین رکھنا ہے کہ پیشنٹ ابھی اس وقت جب آپ کے ہاتھوں میں وہ کیا کروا دی وہ خود کشی نہ کروا دی اسیس ٹریٹمنٹ پلین سیٹنگ ایلائنز اب اس کے بعد جب آپ کی سیپٹی کو جو ہے نا وہ کمپام کروا لیو تو اس کے بعد پھر آپ کی اس کی ٹریٹمنٹ پلین جو ہے نا وہ شروع کروا دو اب ٹریٹمنٹ پلین آپ کس طرح کروا ہوگی تو ٹریٹمنٹ پلین میں آپ جو ہے نا جو اس کی سیمٹمز ہوتے ہیں اس سیمٹمز کی بھی آپ نے اس کو شارٹ دینے کرنٹ دینے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ایکیور سوسائیڈل بہایویر ہوتا ہے یا جو شارٹ سوسائیڈل بہایویر ہوتا ہے سوسائیڈل آڈییشن اس کے لیے آپ نے شارٹ دینے ہوتا ہے ایسی ٹی بنزو ڈائزپین میں کیا ہوتا ہے میریڈیس رسک بائی ٹریٹنگ انزائیٹی بنزو ڈائزپین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بنزو ڈائزپین یہ ہے کہ آپ نے اس کو دے دیا تو انزائیٹ یہ انٹی انزائیٹی میڈکیشن ہے بنزو ڈائزپین تو آپ نے اس کو دے دیا تو اگر اس کو انزائیٹی کے وجہ سے سفائیڈ کرواتا ہے تو سفائیڈ کی اس کی انزائیٹی کو ریڈیوز کرواتا ہے انٹی ڈپریسن ڈپریسن کے خلاف اب لے رہے ہیں لیٹیم یہ مور سٹیبلائز رہے تو اس کے مور میں چینجز آگئے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نے لیٹیم دے رہے ہیں انتِسائی کوٹکز دینی ہے اس کے بعد پر پی تهم ہے سائی کو ترپیوٹک انٹروینشن سائیک کو ترپیوٹک انٹروینشن سائیک کو وائڈی آیوز ڈی آز ہیل پورھال فرہ سوسائیڈل پیشنٹ ایڈانس اس لیمٹیوٹڈ اب اس میں کیا ہوتے اس میں جوはいیاLo کرنی ہے تو آپ جو ہیں جب آ میرینس لیمٹیوڈ اب رہاڑ پور صو سائڈل پیشنٹ ایڈانس آ لیمٹیوٹ کرنے کی ش Service اپنے Koreaر جیسا کی تعلیم Adriنا تو اب اس میں ایویڈنس کا لیمیٹڈ ہو یا ایکٹیویٹ سوسائٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو سیکو ترابی کرنی ہے پروائیڈ ایڈکیشن پیشنٹ اینڈ پیمیلی منیٹر سیکوٹرک سٹیٹس انڈ رسپانس ٹو ٹو ٹریٹمنٹ اب اس کی سیکوٹرک سٹیٹس کو آپ نے منیٹر کیا وہ ٹریٹمنٹ کو کس طرح رسپانس کرواتے تو وہ آپ نے کروانی ہے اینڈ ری ایسس پرسیپسٹی اور آپ نے جواناً بار بار اس کو اسس کروانے کے اس کو رسک کتنا ہے اور اس کی سیپٹی کیسی ہے سیپٹی ہے کی نہیں ہے اب کرستاکس ٹکا رسکیو ایشوز آپ نے اس میں دیکھنی کہ رسک کیا ہے اس کو رسکیو آپ کروا سکتے ہیں تو رسکیو کروانے کے لئے آپ نے جواناً کونسا میتیڈ آپ نے use کروانا ہے یا وہ کونسا method use کرواتے ہیں اپنی suicide کیلئے وہ جو شخص ہے جو ہم نے method suicide پڑھی نا اس suicidal behavior کے تو وہ کیا کرواتے ہیں کونسا method وہ use کرواتے ہیں پھر کونسی time پہ وہ کرواتے ہیں suicide اور پھر جو ہے نا کونسی جگہ پہ جو ہے نا وہ society کرواتے ہیں اس کے ساتھ available mean کون کونسی ہے اور arranging sequence of events اور کون کونسی sequence کی طرح جو ہے نا وہ اپنا کام تمام کرواتے ہیں سمبر کوئی شخص ہے وہ کیا کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا چاکو کی تروں میں نے خود کشی کرنی ہے اب جو ہے نا اس کا میتڈ کیا ہے تروں نائف ہے تائم اس کا کیا کہتا ہے کہ جب سارے لوگ رات کو سو جائی تو میں جو ہے نا یہ کرواؤں گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پھر پلیس کیا ہوگا وہ گھر کے باہر جو جگہ ہے نا جہاں پہ لوگ نہیں آ سکتی تو ادھر جا کے میں کرواتا ہوں آپ کی پاس نائف ہے نائف کام نہ کری تو آپ کی گھر میں چھڑا ہو غیر اب یہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کی اویلیبل مینز ہیں پھر آپ نے سیکنس وائز کرنا ہے کون سی جگہ میں نے پہلی مارنا ہے پھر کیا کرنا ہے یہ اب یہ سٹیپ میں نے کروا دیا تو پھر کون سا سٹیپ تو یہ اس طرح کی یہ سوسائیڈل پلین کی کرکٹریسٹکس ہوتے ہیں اوکے اب جو ہے نا اس کے بعد پھر کمپننٹ سوسائیڈ آسیسمنٹ جب آپ سوسائیڈ آسیسمنٹ کرواتے ہو تو سوسائیڈ آسیسمنٹ کی کمپننٹ کون کون سیں کی اپریشیٹ دا کمپلیکسی اب سوسائیڈ ملٹیپل کنٹریبیٹنگ پیکٹرز اب کنٹریبیٹنگ پیکٹرز یا سوسائیڈ کی جو کمپلیکسیٹی ہوتے وہ بہت سی پیکٹرز اس کے لئے انحال ہوتے کنڈکٹ اتاروں سائی کارٹرک ایزامنیشن آپ نے سب سے پہل کیا کرنا ہے اتاروں سائی کارٹرک ایزامنیشن پیشن کی کرنے آئیڈنٹیپائنگ ریسپیکٹرز آپ نے معلوم کرنے کو کون سی ریسپیکٹر ہے پھر اپنے پروٹیکٹیو پیکٹرز کو معلوم کرنے اور پھر آپ نے جو نا دیسٹینگویشنگ ریسپیکٹرز آپ نے جو نا پھر کیا کروانے ہیں دیسٹینگویشنگ مختلف ریسپیکٹر جو نا وہ کون کون سی ہے تو وہ دیسٹینگویشنگ ایک آئیڈنٹیپائنگ ریسپیکٹر ہوتے ہی کہ آپ نے ریس پیکٹر کو معلوم کروانے پھر آپ نے ڈسٹینگویشنگ ریس پیکٹر اس ریس پیکٹر کو آپ نے پھر ڈسٹینگویش کروانے ہی اس میں تبدیل کروانے کون سا پیکٹر کون سا رسکی ہے نہیں ہے زیادہ تر لیٹلیٹی اس کے معلوم کروانے which can be modified from those which can't ask directly تو اب یہ جو ہے نا یہ جو پیکٹر کو ہوتے ہی وہ موڈیپائے کرواتے ان چیزوں سے which can not ask directly about suicide جو آپ جو ہے نا کیا کرواتے ہیں directly suicide کے بارے میں نہیں پوچھ سکتی specific suicide inquiry جب آپ کرواتے ہو تو آپ ask directly about suicide specific suicide inquiry تو آپ directly جو ہے نا اس کو suicide کے بارے میں پوچھو آپ جو ہے نا پھر اس کی specific suicide inquiry میں آپ کیا کروگی direct آپ اس کے بارے میں suicide کے بارے میں پوچھو determine level of suicide risk اب پھر اس سے جو ہے نا معلوم کروا دو کہ وہ level کتنا تھا کتنے level پہ جو ہے نا وہ suicidal risk اس کو low ہے moderate ہے یا high ہے determine treatment sitting and plan پھر آپ اس کی treatment sitting کس طرح کرواؤگی اس کے لئے آپ plan کس طرح بناوگی تو اور پھر document assessment جو آپ نے assessment کی وہ آپ نے document کروانی ہے اوکے what to document in suicide assessment suicide assessment میں پھر آپ نے کن کن چیزوں کو document کروانی سب سے پہلے آپ نے document risk level کتنا ہے the basis for the risk level basis کیا تھی اس کے لئے جو risk جو risk factor ہے اس کی basis کیا تھی کہاں سے وہ وجود میں risk آ گیا the treatment plan for reducing the risk تو یہ پھر example ہے ایک example آپ خود پڑھ لیں اس سے آپ کو documentation کا پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ نے document کروانا ہے وہ suicidal assessment کو اوکے پھر اس کے لئے treatment آتے ہیں emergency measures میں بھی necessary after a person has attempted suicide اب جو امرجنسی treatment آپ نے کرنی ہے جیسے کہ پسٹ ایڈ ہو گیا سی پی آر ہو گیا mouth to mouth breathing ہو گیا تو یہ آپ نے directly پیشن کو دینے جو وہ suicide کرنے والا ہوں hospitalization is often needed to treat the recent actions and to prevent future attempts پھر آپ نے اس کو hospitalization بھی کروانا ہے hospitalization کیا وہ کروانا ہے کہ اس کی جو recent action ہے اس سے جو نقصان اس کو ہوا ہے وہ آپ ختم کروانا ہے ساتھ میں جو ہے نا پیچر کی جو attempt سے وہ بھی آپ prevent کروانا ہے اس کو time دے دیا psychotic interventions is one of the most important aspect of treatment اور اس میں سب سے اہم aspect جو نا ہوگیا psychotic intervention ہے تاکہ آپ اس کے psyche کو کیا کروا دو change کروا دو اب somatic treatment کے بارے میں ہم نے پہلی بھی پڑھا somatic treatment کے وہ جو پہلے والا slide تھا اس میں بھی ہم نے توڑا سا discuss کروا دیا لیکن ادھر detail ہم پڑھتے ہیں easy to electroconvulsive therapy تو یہ ہم جہرہ تر یا acute societal attacks ہوتے ہیں اس کو ہم easy to کرواتے ہیں short term یا short term reduction of society کے لئے bilzo ڈائز اپنم کس لئے may reduce risk by treating anxiety anti-depression a main stay treatment of societal patient with depressive illness symptoms no conclusion no conclusive no conclusive evidence of society reduction اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے main stream آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ depressive symptoms یا illness کو جو ہے کیا کروا دو اس کی طرح جو ہے وہ ختم کروا دو and no conclusive evidence of suicide reduction اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں suicide reduction کی کوئی conclusive evidence نہیں ہوتا ہے no conclusive evidence of suicide reduction اچھا پھر lithium and anti-convulsant آپ نے پھر یوز کرنا ہے تو lithium has demonstrated anti-socied apex anti-convulsant donor اب lithium کا کام کیا ہوتا ہے کہ lithium جو ہے نا وہ anti-socied apex شو کرواتے ہیں لیکن lithium جو ہے نا وہ anti-convulsant use نہیں کرتے ہیں anti-psychotics کیا ہوتا ہے anti-psycho evidence پار close up in reduction society and schizoprenia and schizo affective disorder کیا آپ جی زیادہ تر جو psychotic disorders ہوتے ہیں تو اس میں اپنے پھر anti-psychotics دینی ہے تو یہ آپ نے سیمٹمز کی بیس پہ آپ نے اس کا treatment کروانا ہے پھر جو ہے نا آتے prevention کی طرف research has shown that mental and substance abuse disorder are major respecter for suicide many programs also focus on treating these disorder سبسطانس abuse واری لوگ زیارہ تر یہ کام کرواتے ہیں تو آپ نے اس disorder کو ٹریٹ کرنے پر پوکس کروانا ہے study show that a type of psychotherapy called cognitive ریپورٹ یہ شو کرواتے ہیں جب آپ اس کے one year اس کا follow آپ کرواتے ہیں اس کا CBT آپ کرواتے ہیں cognitive behavioral therapy آپ اس کا کرواتے ہیں cognitive behavioral therapy ہمارا next action آرہا ہے تو details ہم پڑتے ہیں لیکن اس کا مطلب سیمپل آپ نے اس کی psychotherapy کرواتے ہیں پیپٹی 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 چانس ہے کہ اس کا societal attempt ریڈیوز ہو جائیں پریویس سیمپل اٹیمٹ از امانگ دی سٹرانگیس پریڈکٹر اب سبسیکنس سیمپل سیمپل ان کاغنیٹیو ترہی ہیلتھ سیمپل اٹیمٹر کنسیر آلٹین اٹیمٹیو ایکشن ہوا ہوتا ہے اور دوسرے اس کے لئے مشکلات پیر اس میں نہیں ہوتی وہ جتنی پلین سکتے 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 ہو تو آپ پھر کیا کرنا ہے آپ کرواتے ان آباؤ تین پرسن دوس کو تین آر اٹیمٹ سوسائیڈ ایوینچلی دو کل دن سل اور تین پرسن ایسی ہوتے جو اپنی سوسائیڈ کو اٹیمٹ کرواتے تین کرواتے تو تین پرسن اس میں کیا ہوتے اپنے جو ریپیٹ کرواتے سوسائیڈ کو تین پرسن کے چانسز بہت کم ہوتے جو پوائزن ہوتے اس کی پروگنیس جلدی ہوتے تو سوسائیڈ اٹیمٹ بھی بیس کرواتے اگر آپ کی سوسائیٹ میں کوئی سوسائیڈ اٹیمٹ کرواتے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ کر رہے وہ کر رہے آپ دکانی کے لئے سر کرتے تو یہ چیز آپ نے سیریوس لینے اور اس شخص کو آپ کے پاس ضرور لے جانا ہے کبھی بھی اس چیز جو ہے جو شخص کی جان لے سکتے ہیں تو یہ تا آج کی دکچر انشاءاللہ پر نیکس لیکچر پر ملاقع